بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے جمعیت اور امائی اسلام صوبہ خیبر پختنخواہ کی طرف سے صوبہی سطح کے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی قائدین کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لاکر ہمیں جو عزت بخشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام کو وزیرائی بخشی ہے ایک بات کی وضاحت مجھے تمام صوبہی قائدین نے جو ہمیں اعتماد دلایا ہے اس میں ہم حکمرانوں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری مرکزی قیادت نے جو اعلان کیا ہے آزادی مارچ کا وہ ہر صورت میں ہوگا ہمیں پہلے روز سے یقین تھا کہ تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی جماعتیں وہ ہمارے ساتھ مکمل طور پر یک جہتی اور تعاون کریں گی اور آج ایک مرتبہ پھر میں تمام مرکزی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کھل کر اس آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے تمام ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ تیہ ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ ستائیس مارچ کو ستائیس اکتوبر کو صوبے بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے ریلیاں اور احتجاجی جلسے کریں گے اور انشاءاللہ اکتیس مارچ کو اکتیس اکتوبر کو مارچ کی وجہ سے اکتیس اکتوبر کو ہمارا جو قافلہ ہوگا جو آزادی مارچ ہوگا اس کے صوبے خیبر پخت انخواہ سے دو قافلے نکلیں گی ایک جنوبی ازلہ قرم ایجنسی اور ایجنسی اور شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ایف آر ڈی آئی خان ایف آر ٹانک ایف آر لکی مروت ایف آر بنو ایف آر کوہاٹ اور اسی طرح دیگر جنوبی ازلہ یہ تمام کوہاٹ کے راستے سے ظلہ اٹک سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ ترنول پہنچیں گے شام کر اور دوسرا قافلہ جو خیبر ایجنسی ممند ایجنسی جا جوڑ ایجنسی اور اس کے علاوہ ہمارے تمام ازلہ کا جو باقی ماندہ صوبے کے ازلہ ہیں وہ پشاور سے ہوتے ہوئے نوشیرہ کے راستے سے اور حسن عبدال کے راستے سے انشاءاللہ یہ اسلام آباد پہنچیں گے شامل آج ہم نے یہاں جمعیت لائر فورم کے ساتھ وہ کلا کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے وہ کلا برادری نے بھی اس کے علاوہ اس سے چند روز قبل ڈاکٹر حضرات نے تاجر برادری نے اسادزہ اکرام نے کلرک کسان اور زمینداروں نے گورمنٹ کنٹریکٹرز نے ان سب نے ہماری آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے جس پر ہم ان کے شکر گزارے ہیں اور اب وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ جو ابتدا میں پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ دینی مدارس کے بچے ہوں گے اب ملک کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کو مولانا صاحب نے سپین سرگ سفید مرگے کا نام دیا ہے انہوں نے یہاں کچھ دم کی آمیز تقریریں کی اور خصوصا جمعیت علماء اسلام کو دم کیا دی ہیں آج کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں ہمیں دیگر سیاسی پارٹیوں کے اعتماد کے ساتھ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پختون روایات اس طرح کی نہیں ہیں کہ اس طرح کی دمکیاں دی جائیں اگر انہوں نے اس طرح کی دمکی دی ہے تو پھر ہم بھی پختون روایات کے مطابق اگر کسی نے ہمارے کافلوں کو روکنے کی کوشش کی تو پھر پختون روایات کے مطابق ہی جواب دیں گے اس کے علاوہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آج جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے میں اس پر ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی صوبائی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج جو ہم نے اعلامیہ تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے کنا دیتا ہوں اور اس کی کافیاں بھی آپ کو دے دی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلامیہ آل پارٹیز کانفرنس انیس اکتوبر صوبائی سیکیٹریٹ جمعیت علماء اسلام خیبر پختون خواہ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختون خواہ کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس میں شریک سیاسی جماعتوں کے قائدین مرکزی سطح پر رہبر کمیٹی کے بیانیے سے مکمل اتفاق کا اعلان کرتے ہوئے اسلام آباد آزادی مارچ میں برپور شرکت اور اسے کامیاب کرنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کا اعلان کرتا ہے آل پارٹیز کانفرنس ملک کی معاشی اور اقتصادی بدحالی اور غریب عوام پر ناروات ٹیکس اور اشیاء ضرورت کے نرخوں میں بے تہاشا اضافہ مختلف طبقات زندگی کے خلاف اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اقدامات کو ریجیکٹڈ حکومت کی ناکامی قرار دیتا ہے آل پارٹیز کانفرنس جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائد مولانا فدر رحمان صاحب اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں پر پیمرہ کی طرف سے کبرج نہ کرنے کے فیصلے کو میڈیا کے آزادی کے پیٹ میں چھرہ گھومپنے کے مترادف قرار دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کرنے والے حکمران فیل پور اس پابندی کو ختم کریں آل پارٹیز کانفرنس کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جد و جہد آزادی کے لیے قربانیوں کو سراحتا ہے اور ستائیس اکتوبر کو یوم یکجہتی کشمیر برپور انداز میں منانے کا اعلان کرتی ہے آل پارٹیز کانفرنس کشمیر کے مسئلے پر وزارت خارجہ اور حکمرانوں کے طرز عمل اور عدم دلچسپی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس سے حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی قرار دیتا ہے آل پارٹیز کانفرنس رہبر کمیٹی کی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مطالبات کو دہراتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے خاطر ریجیکٹڈ حکمران فلپ اور مستفی ہو جائیں انتخابی اصلاحات کے بعد فوری طور پر انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جائے آل پارٹیز کانفرنس صوبائی وزیر اعلیٰ اور اس کے وزراء کی دھنکیوں کے بیانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے نہ صرف صوبے کی روایات کے منافع قرار دیتا ہے بلکہ سیاسی جماعتوں کو اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے پر قدغن قرار دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ عدالتیں حکومت اور وزراء کے غیر ذمہ درانہ بیانات کا نوٹس لیں آل پارٹیز کانفرنس تاجر برادری کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یک جہتی کا اعلان کرتی ہے آل پارٹیز کانفرنس صوبہ خبر پخت انخواہ میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں پر کیے گئے مظالم پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے ملک کے اندر پشتونوں کے ساتھ ناروا سلوک اور نسل کشی کو بند کیا جائے ملکی اداروں کو حکومتی سیاسی معاشی اور سیکورٹی کے علاوہ دیگر معاملات میں کسی طرح مداخلت سے پرہیس کرنا چاہیے بڑھتی ہوئی ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی کا کروک تھام اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا جائے تمام ملک کے اداروں کو آئین میں درد اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے ملک کے آئین کے مطابق تمام اسلامی دفعات کو تحفظ وراہم کیا جائے آل پارٹیز کانفرنس حکمران جماعتوں کی طرف سے ایک طرف قدر تاخیر کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل اور دوسری طرف نااہل وزیر آزم کی مولانا فضل رحمان صاحب اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی مسلسل کردار کشی اور حکمران جماعت کے وزراء کے لب و لہجے پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے ملک کی سیاست سے اداروں کی مداخلت کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور کٹ پتلی حکومت کی پشت پناہی سے گریز کیا جائے جسٹس پائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل ریفرنس پوراں واپس لیا جائے آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ فوری انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن میں اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہے آل پارٹیز کانفرنس جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں رہنماؤں اور مدارس کے ذمہ داروں کے خلاف اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالنے اور ایف آئی آر درج کرنے کے اقدام کرنے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا آئینی اور جمہوری حق سے روکنے کے لیے اچھے ہتھکنڈے استعمال نہ کیے جائیں آل پارٹیز کانفرنس آئین کے اٹھارویں ترمیم میں صوبوں کو دیے جانے والے اختیارات صوبائی خودمختاری کے خلاف کیے جانے والی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اس کے بعد تمام پارٹیوں کے نام ہیں اور اس پر ان کے دس خط دیئے ہیں یہ بات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ آپ براہ مہربانی ذرا یہ بات اور آگے بڑھائیں ہر جماعت کی اپنی ایک نیشنل گارڈ ہوتی ہے مسلملک کی جو ہوتی ہے وہ اپنی سبز رنگ کی وردی پہن کے آتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی والے کے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اپنا نیشنل گارڈ ہے سالار نیشنل گارڈ یہ ہر جماعت کی اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اسی طرح سب کا ہوتا ہے یہ صرف حکومت اس مارچ کو متنازعہ بنانے کے لیے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے کہ میڈیا کو کوئی چیز مل جائے اور اس کو ہمارے پیچھے ڈال دے یا ان کے پیچھے ڈال دے اس کو متنازعہ بنا دے کیا یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں مدرسے کے طالبان آ رہے ہیں چنی رہ رواندی مجھے یہ بتائیں یہ جو قادری صاحب کے ساتھ گئے تھے وہ کس طرح کے لوگ تھے اور جو بندہ مدرسے سے جاتا ہے کیا وہ اس ملک کا رہنے والا نہیں ہوتا کیا وہ اس کے پاس شراختی کار نہیں ہے کیا اس کی سیاسی جدو جہد نہیں ہے تو ذرا کہیں لیے آپ اس میں ذرا ہمیں ہلپ آؤٹ کریں یہ بات میسیج ذرا پوزیٹیو لی آپ آگے کریں گریبتاری کے حوارے سے ہم تمام لیڈرز کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں لیکن یہ آفر اسپنجا خان لیتی ہے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں کہ مولانا صاحب مصر مولانا صاحب گریبتار ہو جائے لیت پر اسپنجا خان صاحب کریں یہ بڑا آواز ہے اور ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ امامت چاہے اسپنجا خان کریں مولانا صاحب کریں اقامت جو بھی کریں ہم ان کے سپاہی بن کے ان سے انشاءاللہ چار قدم آگے چلیں بہت سکر جزا کرنا بڑی مربانی بہت شکریہ اگر گریفتار کیا جاتا ہے یا کسی قسم کی رکاوٹ کی بنائی جاتی ہے ہم نے اپنے ازلا کو ہدایات کر دی ہیں کہ پھر ہر ظلے کو بلاک کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اب یہ بات صرف جے ایو آئیکی نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز یہ ہم سب کی مشترکہ جت ہو جائے ہیں اور ملک انشاءاللہ لگے ملک انشاءاللہ ملک انشاءاللہ